فیلم سٹارٹ ہوتی ہے جس میں ہیروین کا نام لوسی ہے اس کا بائی فرینڈ ایک کرپٹ انسان ہے جو ڈرکس کا کام کرتا ہے جو سارے الٹے سیدھے کام کرتا رہتا ہے اس کے پاس ایک بیگ ہوتا ہے وہ لوسی کو بولتا ہے کہ اس بیگ کو لو اور اندر ایک ہوتل دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہوتل میں جا کر بیگ کو کسی کو دے دینا بس ہمیں اتنا صحیح کام کرنا ہوگا اور ہمیں ون تھاؤزن ڈالر ملے گا لوسی بولتی ہے بس اتنے چھوٹے کام کا ون تھاؤزن ڈالر وہ اس کام کو کرنے کے لیے منع کر دیتی ہے تب اس کا بائی فرینڈ اس کے ہاتھ میں ایک ہتھکڑی لگا دیتا ہے جو بیگ سے اٹیچ ہوتی ہے اور وہ اسے بولتا ہے کہ تمہیں اندر جانا ہی ہوگا لوسی کسی طرح اندر جاتی ہے اور ریسیپشن پر وہ بولتی ہے جسے اسے ملنا ہوتا ہے وہ لوگ باہر آتے ہیں لوسی کا بائی فرینڈ باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بائی فرینڈ کو یہ لوگ تب ہی گولی ماہ دیتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے لوسی کو پکڑ کر وہ لوگ اندر لے جاتے ہیں اور اندر لے جانے کے بعد لوسی کو ایک چیئر پر بٹھا دیتے ہیں وہ اسے بولتے ہیں کہ اس بیک کو کھولو اور یہ بول کر وہ سب چھپ جاتے ہیں لوسی بولتی ہے کیا اس میں کچھ خطرناک چیز ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ کہتی ہے سب چھپ کیوں گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس نے تمہیں یہ بیک دیا ہے ہمیں اس پر یقین نہیں ہے اور وہ اسے ایک کوٹ بتاتے ہیں کیونکہ وہ بیک کو ایک کوٹ سے ہی کھولنا تھا وہ جیسے ہی یہ بیک کھولتی ہے اس کے اندر چار پیکٹ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے لوسی بولتی ہے اس میں چار بلو کلر کے پیکٹ ہیں جن کے اندر پاوڈرز زبھر آئے تب سب سامنے آ جاتے ہیں اور لوسی کو بولتے ہیں کہ کیا تم ہمارے لئے کام کروگی لوسی بولتی ہے نہیں تب ہی ایک آدمی اس پر پنچ مارتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے جب اس کو ہوش آتا ہے تو اس کا کسی نے آپریشن کر دیا ہوتا ہے اس کے پیٹ پر پٹیاں لگی ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ کسی نے اس کا کیڈنی یا کوئی بوڈی پارٹ نکال لیا ہے تب ہی ایک آدمی اسے بتاتا ہے کہ تمہارا کوئی بھی پارٹ نہیں نکالا گیا ہے جو چار پیکٹ تھے اس میں سے ایک پیکٹ تمہارے پیٹ میں ڈال دیا ہے اب ہم تمہیں جہاں بھیجیں گے وہاں تمہیں جانا ہوگا وہاں تمہارے پیٹ سے پیکٹ نکال لیا جائیں گے اس کے بعد تم آجاد ہو لوسی یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا کیونکہ یہ سب بہت بڑے ایک ڈرگ مافیا ہیں اور کسی کو بھی مانے سے پہلے سوچتے نہیں وہاں پر تین آدمیوں کو اور لائے جاتا ہے ان کے پیٹ میں باقی کے تین پیکٹ بھر دیے جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ تمہیں جہاں ہم بھیجیں گے وہاں ڈرگ کا پیکٹ پہنچانا ہے اس کے بعد تم آجاد ہو اگر کسی نے چیٹنگ کرنے کی کوشش کی تو تمہارے فیملی کے ایڈرس ہمارے پاس ہے ہم سب کو مار دیں گے ان سب کے موہ پر کپڑا ڈال کر الگ الگ لے جاتے ہیں لوسی کے موہ سے جب کپڑا ہٹاتے ہیں تب اس کے سامنے دو آدمی کھڑے ہوتے ہیں لوسی کو جنجیر سے بان دیتے ہیں تب ہی ایک آدمی لوسی کے ساتھ بتتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے تب لوسی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ لوسی کو لات سے بہت مارتا ہے جہاں پر ڈرکس کا پیکٹ ہوتا ہے وہ لوسی کے پیٹ میں ہی فڑ جاتا ہے اور یہ ڈرکس بہت خطرناک تھا دوسی طرف ایک سائنٹسٹ برین کے ٹاپک پر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آج تک انسان نے اپنے برین کا صرف ٹین پرسنٹ ہی یوز کیا ہے اسی ٹین پرسنٹ میں اس نے دنیا بدل دی چاند تک چلا گیا موبائل اور ائرکرافٹ بنا دیئے وہ پھر بتاتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے جو اپنے دیماغ کا بیس پرسنٹ یوز کرتی ہے تو وہ ہے ڈالفن ڈالفن بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہے اور وہ بیس پرسنٹ اپنے دیماغ کا استعمال کر کے ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتی ہے اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر انسان بیس پرسنٹ مائنڈ کا یوز کرنے لگ جائے تو اسے اپنی باڈی کے بارے میں سب کچھ پتا لگ جائے دوسری طرف لوسی کے پیٹ میں جو ڈرک کا پیکٹ فٹ گیا تھا اس کی وجہ سے اس کا مائنڈ سوپر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کا مائنڈ بیس پرسنٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے وہ جلدی سے چیئر پر بیٹھ جاتی ہے تب ہی وہی انسان آتا ہے جس نے اس کے پیٹ پر لات ماری ہوتی ہے لوسی اب بالکل ریلیکس ہوتی ہے کیونکہ اس کا مائنڈ سوپر ایکٹیو ہو گیا ہے جیسے ہی وہ آدمی اس کے پاس آتا ہے وہ اسے ایک جور کا پنچ ماتی ہے اور جس ٹیبل پر بندوق رکھی ہوتی ہے وہ اس بندگ سے اسے مات دیتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے اب وہ ہاسپٹل جاتی ہے وہاں پر ڈاکٹر ایک آدمی کو آپریشن کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سکرین پر سب دیکھ رہی ہوتی ہے وہ بندوق نکالتی ہے اور اس انسان کو مات دیتی ہے وہ ڈاکٹر کو بولتی ہے کہ میرے پیٹ میں ایک ڈرک کا پیکٹ ہے تم اسے جلدی سے نکالو وہ لیگ کر رہا ہے ڈاکٹر بولتے ہیں تم ریلیکس ہو جاؤں میں آپریشن سٹارٹ کرتا ہوں آپریشن کے دوران وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے وہ اپنی ماں کو ایسے ایسی باتیں بتاتی ہے جس سے اس کی ماں حیران ہو جاتی ہے اس کی ماں بولتی ہے کہ تمہیں یہ سب باتیں کیسے یادیں یہ سب وہ باتیں تھی جب لوسی ایک سال سے بھی چھوٹی تھی لوسی کا دیماغ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور اسے سب کچھ یاد ہے لوسی کال رکھتی ہے ڈاکٹر اس کے پیٹ سے وہ پیکٹ نکال لیتے ہیں وہ ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ اس پیکٹ میں اور کتنا ڈرگ بچا ہے تب ڈاکٹر بولتے ہیں کہ آدھا بچا ہے وہ کہتی ہے کہ جتنا میرے اندر جا چکا ہے اس سے ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگے گا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے لیے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہے وہ کہتی ہے کہ سی پی ایچ فور اسے سنتے ہی ڈاکٹر شاکڈ ہو جاتے ہیں ڈاکٹر بولتے ہیں کہ یہ اٹومک بوم کی طرح ہوتا ہے میں نے سنا تو تھا کہ اس کا کوئی سنثیٹک سپٹنس بنانے والا ہے لیکن یہ بن چکا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر یہ سچ میں سی پی ایچ فور ہے اور تمہارے اندر جا چکا ہے تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم جندہ کیسے ہو لوسی وہاں سے سیدھا اس انسان کے پاس جاتی ہے جس نے اس کے پیٹ میں ڈرگ ڈالا ہوتا ہے وہ بولتی ہے کہ باقی کے تین پیکٹ تم نے کہا کہا بھیجے وہ نہیں بتاتا تب لوسی اس کے دماغ پر ہاتھ رکھتی ہے اور اس سے کنیکٹ کر کے وہ یہ پتہ کر لیتی ہے کہ کون سا پیکٹ کہا کہا ہے ایک روم پیریس اور امریکہ اس کے بعد لوسی وہاں سے نکل جاتی ہے اور گھر آتی ہے جہاں اس کی فرینڈ ہوتی ہے وہ اپنی فرینڈ سے بولتی ہے اور وہ پروفیسر کو کال کرتی ہے اور بولتی ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں میں نے تمہاری ریسرچ پڑھی ہے پروفیسر ہستا ہے ساری ریسرچ تم جانتی ہو کہ میں نے کتنے پیجز لکھے ہیں وہ کہتی ہے کہ سکس سیون تھری فور پیجز وہ شاکڈ ہو جاتے ہیں وہ کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں ڈرگ ہے میرا مائنڈ بہت ایکٹیو ہو چکا ہے میں اپنے برینڈ کا ٹوئنٹی ایٹ پیسنٹ یوز کر پا رہی ہوں میرے پاس صرف چوبیس گھنٹے ہی ہیں اور میں بہت جلدی مر جاؤں گی میں اپنے مائنڈ کو ہنڈیٹ پیسنٹ یوز کر پاؤں گی میں ٹیلی فون موائل فون اپنی بوڈی اور دوسرے کی بوڈی کو کنٹرور کر سکتی ہوں لوسی بولتی ہے کہ مجھے درد محسوس نہیں ہوتا کوئی خواہش بھی نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ فیزکس میتھمیٹکس اور سائنس ان سب کا بہت سارا نولیج میرے اندر آ رہا ہے میں کیا کروں پروفیسر کہتے ہیں کہ سارا نولیج آنے والی جنریشن کو دے دو اس کے بعد لوسی پروفیسر کو بولتی ہے کہ آنے والے چوبیس گھنٹے میں میں آپ کے پاس آ جاؤں گی باقی کے تین پیکٹ ہوتے ہیں لوسی ان کو لینے جاتی ہے یہاں پر لوسی کے اوور پاور کو بھی دکھایا جاتا ہے لوسی لوگوں کو ہوا میں اڑا دیتی ہے یہاں ایک پولیس والا بھی اس کا ساتھ دیتا ہے وہ ان سے ڈرک کے پیکٹ لے کے پروفیسر کے پاس جانے لگتی ہے جہاں پر پروفیسر اور اس کے کچھ ساتھی لوسی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر لوسی میٹس اور سائنس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاتی ہے جسے سننکہ سب حیران ہو جاتے ہیں اتنے دیر میں وہ لوگ بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں جن کے ڈرک کے پیکٹ ہوتے ہیں پولیس والا بولتا ہے کہ میں ان کو جادہ دے تک نہیں روک پاؤں گا کیونکہ ان لوگوں کے پاس بہت سارے ہتھیار ہوتے ہیں لوسی بولتی ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے وہ ڈاکٹر سے بولتی ہے کہ باقی کے تین پیکٹ بھی مجھے اپنی باڈی میں ڈالنے ہوں گے پروفیسر بولتے ہیں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم صحیح کر رہی ہو لوسی بولتی ہے ہاں تب ہی میں اپنے دماغ کا ہنڈیٹ پرسن یوز کر سکتی ہوں اس کے بعد میرے اندر جتنی بھی نولیج ہے میں اسے سوپر کمپیوٹر بنا کر سٹور کر کے تمہیں دے دوں گی تاکہ وہ لوگوں کے کام آئے اس کے بعد لوسی تینوں پیکٹ اپنی باڈی میں ایبزوب کر لیتی ہے اور اس کا مائنڈ اور تیجی سے کام کرنے لگتا ہے اور وہاں جتنی بھی مشین ہوتی ہے اسے میلٹ کر کے ایک بڑی مشین بنا لیتی ہے لوسی کا مائنڈ 99% تک کام کرنے لگتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ وہ پورا ٹائم ٹرائول کر رہی ہے سب سے پہلے وہ پاسٹ میں جاتی ہے جہاں آدی واسی دیکھتے ہیں پھر ڈائناسور پھر وہ دنیا کے سب سے پہلے انسان سے بھی ملتی ہے اینڈ میں وہ دیکھتی ہے کہ پوری دنیا کیسے بنی تھی لوسی واپس آ جاتی ہے اور وہ گنڈا جس نے لوسی کے پیٹ میں ڈرگ ڈالا ہوتا ہے پیچھے سے اس کو شوٹ کرنے کے لیے آ جاتا ہے جیسے ہی وہ گولی چلاتا ہے لوسی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اتنے میں وہی پر ایک پولیس والا بھی آ جاتا ہے اور وہ اس گنڈے کو شوٹ کر دیتا ہے جس کے بعد لوسی نے جو کمپیوٹر بنایا ہوتا ہے وہ پروفیسر کو ایک پین ڈرائیو دیتا ہے جس میں لوسی نے ساری نالج دی ہے پولیس والا پروفیسر سے پوچھتا ہے کہ وہ لڑکی کہا ہے تب بھی موبائل پر اس کے ایک میسیج آتا ہے آئی ایم ایوریویر سو آئی ہوپ گائز آپ کو یہ ایکسپلینیشن پسند آیا ہوگا پلیس سبسکرائب می چینل اور ٹیک کیر آف یورسیلف جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں